اگر میرے ساتھ بیٹے اور بھی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ موقع دیتا ہے تو میں اپنے بچوں کو اپنے ملک پر قربار کرتا دکھ تو بہت بڑا ہے لیکن اس کا جر بھی انشاءاللہ تعالیٰ نے بہت بڑا نکمہ اللہ تعالیٰ اسے وفادار بیٹے سب کو دے میرا بہت خیال لکھنے مونی میرا بڑا بیٹا تھا اس کو بھی اپنے ملک و قوم کی خدمت کا بہت شعور تھا جو خدمت آرمی میں رہ کے بندہ کر سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ زبردست قسم کی خدمت ہے میں اپنے جوانوں کو اپنے فوجیوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم جب گھروں میں آرام سے رات کو سوتے ہیں یہ آپ لوگوں کی بدولت ہے یہ ملک ہے تو ہم ہیں اور جہاں ہمارا فرض بنتا ہے وہاں پہ ہماری فوج اس ملک کی دفاع کے لیے کھڑی ہے اسی فوج پہ ہمیں فخر ہے بخوضہ یہ آرمی پہ ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے یہ جو ایونٹس ہیں جو ہمارے سال میں چھ سات دفاعات ہیں وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں میں ہر روز منیب کو نس کرتی ہوں ایک دن نہیں ہے ایک لمحہ نہیں ہے سیکنڈس ہیں جس میں منیب کو نس کرتی ہوں ان کے ایک ایک یاد ایک ایک بات جو میں بھولنے سکتی لیکن مجھے اس بات سے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں جس نے اللہ کی رام میں اور اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دی میرا حوصلہ بلند ہے میں اسی نشن گذاری رکھنا چاہتے ہوں جو منیب دھورا چھوڑ کے گئے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی آیات ہے تو عید کے اس موقع پر شہید کے بغیر افسوس بھی ہے اور دکھ بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ شہید کا یہ رتبہ اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں اتا کرتا اللہ تعالیٰ یہ رتبہ صرف اپنے خاص بندوں کو اتا کرتا ہے جو اللہ نے ہمارے میاں کو شہادت کا رتبہ دیا ہے ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا ہمیں پاک فوج اور اپنی قوم پر ناز ہے اور فخر ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنی شہیدوں کو اور گازیوں کو نہیں بولتے وہ تو جب آتے تھے گرد و بچوں کے لیے کھلونے چیزیں کپڑے یار چیز لاتے تھے مجھے فخر ہے اپنے پاپا کے شہید ہونے پر اور جس بار میں پاپا عید پر آتے تھے تو وہ میرے لئے بہت کچھ لاتے تھے کھلونے اور ہمیں گمانے بھی لے جاتے تھے اس بار مجھے اپنے پاپا کی یاد آ رہی ہے جب میری شہر میرے پاس ہوتے تو مجھے کسی چیز کا وہ نہیں تھی اب مجھے زیادہ محسوس ہوتی ہے لیکن میں نے برداشت کیا مجھے خدا نے برداشت دی تو میرے بچے بھی ابھی بڑے ہو گئے ہیں عید کے ٹائم میرے شہر آتا تھا میرے بچے بہت خوش ہوتے تھے ان کو کچھ لے کے آتا تھا لیکن ابھی تو ہم انشاءاللہ ہم ابھی بھی مایوس نہیں ہے میری شوہر شہید ہونے سے دو تین دن پہلے مجھے کول کی تھی لیکن مجھے بتایا میرے بچوں کا خاص خیال اپنا اور مجھے فخر ہے اس کی شہادت کا جب وہ عید کے دن آتے تھے تو ہمارے لئے بہت سارے کھلونے وغیرہ لاتے تھے ہم ایک ساتھ باہر جاتے تھے سارے ان کے ساتھ ملاقات کر کے واپس گھر آتے تھے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتے تھے ابھی یوں کی ان کے نئی ہونے کی وجہ سے ہم بہت ان کو میس کرتے ہیں شہید کی جو موت ہیں وہ کام کی حیات ہے عید کے اس خوشی کے موقع پر جو دکھ ہے وہاں خوشی بھی ہے کہ شہادت کا رتبہ ہر انسان کو نہیں ملتا اللہ تعالیٰ یہ رتبہ صرف اپنے ہاس بندو کو ہی عطا کرتا ہے اللہ نے میرے میاں کو شہادت کے رتبہ دے کر ان نے ممتاز کر دیا اور ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا پوری پاکستانی کام پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور میں دشمن کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں ہمارے جیسی ماں بینیں بیٹیاں موجود ہیں جو کام کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں ہمیں پاک فوج اور اپنی قوم پر ناز ہے اور فخر ہے کہ ہم کسی بھی موقع پر اپنے شہیدوں اور غازیوں کو نہیں بولتے مجھے بھی اید آتی ہے تو مجھے میرے بابا بہت جاد آتی ہے کیونکہ میں دوسروں کے بچوں کے بابا کو دیکھنا ہوں تو مجھے اپنے بابا بہت جا 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 ہے جب میں چھوٹا ساتھا تو مجھے جب بھی اید پر آتے تھے وہ تو بہت سارے کھلونے اور مجھے ہر جگہ اگمان لے کے جاتے تھے اید تھی پہلے جب آمیر تھے تو امیر کی شہدت کے بعد سارے مباز بھیدہ ہوئے ہیں دو بچے ہیں میرے ساتھ اید کے ٹائم پہ بہت مجھے رہے ہیں جب ہی اید آتی تھے وہ آتے تھے چھوٹی آتے تھے بچوں کے ساتھ بھومنے لکی جاتے تھے بہت یاد آ رہے ہیں اید کے ٹائم پہ بہت مجھے رہے ہیں بچے بہت مجھے رہے ہیں بھائی سیتر شوہر وہ ایک بہت اچھے انسان تھے بہت خیال رکھتے تھے بہت کوپریٹی اٹھے بہت ساتھ دیتے تھے ہر معاملے میں میرا ساتھ دیتے تھے اپنی پیملی کے ساتھ بھی بہت اچھے تھے بہت کوپریٹ کرتے تھے اپنی پیملی ماہوکالی اپنی امی اببو کا بہت خیال لگتے تھے